اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم خالد محمود سب سے پہلے بائیو زون چینل میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں سب سے پہلے آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے فائلم ٹینو فورا اور یہ زولوجی ملر انڈ ہارلے کا فورت اڈیشن جو ہے اس کا ایک فائلم ہے اس فائلم ٹینو فورا اس کے اندر سی سائلنٹ ہے ٹینو میں سی سائلنٹ ہے اس کے اندر جو انیملز آتے ہیں ٹینو فورا میں ان کو ہم سی والنٹ اور کوم جیلیز کہتے ہیں والنٹ ہم ویسے اکروٹ کو بولتے ہیں اس طرح کوم جیلیز جیسے کنگی نمہ ان کی شیپ ہوتی ہے جیلی لائک اس فائلم کی نائنٹی ڈسکرائب سپیشیز ہیں اور ساری کی ساری میرین ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹینو فورا ہے موسٹ ٹینو فورانس ہیو آسفیریکل فارم ان کی گول راؤنڈ باڈی شیپ ہے اور لیکن کچھ جو ہیں وہ فلیٹنڈ یا الانگیٹڈ ہیں ٹینو فورا میں ہم بات کرتے چلیں اس کے کریکٹرز کی سب سے پہلے جو ٹینو فورا کے کریکٹرز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ڈپلو بلاسٹک ٹیشو لیول اورگنیزیشن یہ رکھتے ہیں ڈپلو بلاسٹک کا مطلب اور درمیان میں جیلیٹینس میزوگلیا یا جیلی لائک میزوگلیا جو ہے وہ پریزنٹ ہے ابھی میزوڈم نہیں منی ان آرگنزم میں جو سمیٹری ہے وہ بائی ریڈیل سمیٹری ہے دونوں لیئرز کے درمیان جیلیٹینس میزوگلیا موجود ہے بیٹوین دا اپیڈرمل ان کے اندر بھی جیسے نیڈیریا کے اندر کیوٹی تھی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ان میں بھی وہ کیوٹی ایس سچ ایگزسٹ کرتی ہے نیروس سسٹم ان دا فارم آف نیرم نیٹ بلکل نیڈیریا جیسا ہے اس میں بھی اڈہیسیف سٹرکچرز کالڈ کولو بلاسٹ ایمپورٹن پوائنٹ ہے ان کے اندر اڈہیسیف سٹرکچرز جو موجود ہیں جن کو ہم کولو بلاسٹ کہتے ہیں وہ ہیں ابھی ہم ڈائیگرام میں دیکھیں گے بھی اسی طرح ان میں آٹھ روز ہیں ایٹ روز ہیں افسیلیری بینڈ جن کو کوم روز کہتے ہیں کنگی نمہ فار لوکوموشن اور ان کا کام کس میں ہے لوکوموشن میں ہے تو یہ سیون اس کے موسٹ ایمپورٹنٹ کریکٹرز ہیں جو کہ ملر ہارلے میں بھی ایس سچ گیون ہیں تو آپ نے ان کو ایس سچ یاد کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کروں گا کلاسیفیکیشن آف فائلم ٹینو فورا جو ٹینو فورا ہے اس فائلم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بائی ریڈیالی سمیٹریکل ہیں ڈپلو بلاسٹک ہیں الپسوائیڈل یا سفیریکل شیپ ہیں کولو بلاسٹ ہیں جو ابھی ابھی ہم بات کر چکے ہیں اس کی دو مین کلاسیز ہیں اس کی جو پہلی کلاس ہے اس کا نام ہے ٹینٹا کیو لیٹا اس کا نام ٹینٹیکلز کی بیز پر رکھا گیا کہ اس میں ٹینٹیکلز ہوتے ہیں with ٹینٹیکلز that may or may not be associated with sheath into which the ٹینٹیکلز can be retracted اور اس کی اگزیمپل ہے پلیورو برنکیا تو کلاس کا نام ٹینٹا کیو لیٹا ہے جبکہ دوسری کلاس ہے کلاس نیوڈا نیوڈا اس کا مطلب اس میں ٹینٹیکلز نہیں ہے یہ without ٹینٹیکلز ہے اور flattened body shape ہے اس کی highly branch gastrovescular cavity ہے اور اس کی اگزیمپل ہے بیرو یہ دو اس کی کلاسز ہوگی ایک ٹینٹا کیو لیٹا اور دوسری کلاس ہوگی نیوڈا students ہم اس کی ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں اس کی ڈائیگرام بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ جو اس کا end ہے that is anal pore یا اس end کو ہم aboral کہتے ہیں اور یہ جو canal ہے یہ anal canal ہے اگر ہم یہاں سے start کریں تو یہ اس کا mouth ہے mouth کے بعد جو pharynx یہاں ہم کہتے ہیں pharynx والا part ہے اور pharynx کے بعد جو ہے کہ stomach ہے یہاں میں جو s ہے یہ stomach کو represent کر رہا ہے تو نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے full form دی ہوئی ہے تو stomach کے بعد اس کے بعد ac ac کہہ ہے aboral canal جو ہے اس کو represent کرتا ہے ac اور اس کے ساتھ تی سی بھی ہے that is transverse canal اور اس کے ساتھ mc بھی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں meridional canal تو اس طرح different اس کے اندر structures ہیں تو یہ اس کا digestive track ہے جو اس طرح سے جا رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں digestive track جو ہے کئی کئی پہ blind ending tubules کے ذریعے ختم ہو گیا اور یہ درمیان میں جو cavity بنی اس cavity کو gastro vascular cavity ہم بولے گے اب ہم آتے ہیں اس میں دوسرا جو بڑا important character ہے that is tentacles جو tentacles ہیں آپ دیکھیں دو اس میں tentacles موجود ہیں ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے یہ دونوں food کو capture کر کے اس mouth کے ذریعے enter کروا دیتے ہیں یہاں سے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے کے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور یہ جو com rose ہیں یہ 8 com rose ہیں میں آپ کو جو ملر ہارلے کی exact diagram ہے وہ بھی آپ سے میں share کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائیں کہ کس طرح سے ہے یہ جو structure آپ دیکھ رہے ہیں diagram میں 8 com rose ہیں چار آپ کو نظر آ رہی ہیں چار اس کی back side پہ ہیں اس کے بعد یہ اس میں tentacles ہیں اور یہ اس کا complete digestive track ہے اس میں anal opening یا anal pore بھی موجود ہے اور anal pore کے ساتھ statusist ہے جو اس کی movement یا اس کی motion کو دکھاتا ہے اسی طرح جو tentacles ہیں ان کے اوپر اس طرح کی structures ہیں ان structure کو ہم coloblast کہتے ہیں تو یہ coloblast اس طرح سے ایک structure موجود ہے تو آپ کو اس کی diagram draw کرنی آنی چاہیے تاکہ آپ کو clear پتا چلے کہ آپ جو topic پڑ رہے ہیں اس کو آپ proper paper میں attempt کر سکے اس کے بعد ہم next آگے چلتے ہیں body form اس کی کیسی ہوگی چونکہ ہم اس کی دو example پڑھی ایک plurobranchia اور ایک بیرو جو tentaculate ہے اس کی plurobranchia example ہے اور اسی کی ہم body form کو آگے study کر رہے ہیں plurobranchia has a transparent body form about two centimeter in diameter two centimeter it occurs in the colder water of the Atlantic and Pacific ocean the plurobranchia ہے like most dinoforans have eight meridional bands of celia ان کو ہم comb rose کہتے ہیں comb rose کنگی جیسی یہ rose ہے کتارے ہیں اور یہ total eight ہیں جو اس کو movement میں help کرتی ہیں یہ locomotor organ کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح ڈیاغرام میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں جو plurobranchia ہے یہ swim کرتا پانی میں اور with its aboral oriented downward یعنی اس کا aboral جو part ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا oral part آگے کی طرف جا رہا ہوگا یعنی کہ اس کا oral part ہے وہ آگے کی طرف ہے aboral downward ہے نیچے کی طرف ہے اس میں status بھی ہے جو detect کرتا ہے gravity کو tilting کو یہ کتنا مون رہا ہے کتنا نیچے چلا گیا ہے اس کو detect کرتا ہے اور یہ aboral end پہ ڈائیگرام میں ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس میں two long branch tentacles ہیں جو کہ arise کرتے ہیں from pouches near the aboral pole اور یہ اس کو feeding میں food کو لے جانے میں food کو capture کرنے میں help کرتے ہیں اس کے بعد tentacles possess contractile fibers that retract the tentacles and adhesive cells called coloblast یہ بہت important point ہے coloblast کا جو کہ prey کی capturing میں involve ہوتا ہے اس کو coloblast کہتے ہیں next جو ہے اس ہی میں آپ دیکھیں کہ اس کا digestive system ہے ingestion occurs at tentacles یہ food کو جب کھاتا ہے تو tentacles کا ذریعہ کھاتا ہے جو میں نے آپ کو ڈیاغرام میں بتایا کہ دونوں tentacles food کو oral end سے اس کے اندر لے جائیں گے اور food جو ہے اس کے بعد pharynx میں جائے گی اور pharynx کے بعد gastro vesicular cavity میں جائے گی اور وہاں سے جو canals ہیں جو آپ پڑھائی تھی tc transverse canals ہیں ان کے اندر چلی جائے گی اور blind ended canals ہیں جہاں پہ food weight eliminate ہوتی ہے ایجیشن ہوتی ہے لیکن ایسا اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے جتنی بھی waste تھی اور food جو کھاتا تھا اور waste بہر نکلتی تھی وہ ایک opening سے نکلتی تھی لیکن یہاں پہ two openings بن بن چکی ہے اس کے بعد next last بھی ہم بات کریں گے اس کا reproductive system جو plerobranchia class tentaculita جو ہے اس کی example ہے یہ monasias ہے monasias مطلب male female دونوں part ایک ہی organism کے اندر موجود ہیں اور ان میں band like two band like gonades ہیں جو associated ہیں gastrodermis کے ساتھ ایک کو اووری بولتے ہیں ایک کو testis بولتے ہیں اووری ایگ پرڈیوز کرتی ہیں testis sperm پرڈیوز کرتی ہیں اور ان دونوں کی production کے ذریعے جو ایگ اور sperm cell ریلیز ہو جاتے ہے اور اس کے بعد water میں fertilization ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک دفعہ revise کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کا سب سے پہلے آج آپ نے phylum جو پڑا ہے تینوفورا اور تینوفورا کی 90 species ہیں دو اس کی classes ہیں tentaculata اور نیوڈا tentaculata کی جو example ہے اور اس کے بعد اس میں 8 comrose ہیں coloblast ہیں 2 gonades ہیں جو gastrodermis سے موجود ہیں gastro vascular cavities میڈیل سمیٹری ہے اس کی اور انجشن کرتا ہے فود کو کھاتا ہے دو tentacles ہیں جن کے ذریعے فود کو کھاتا ہے comrose جو ہیں ان کو movement میں ہل دیتی ہیں وہ locomotor organ ہیں اور یہ منیشیس ہیں یہ external fertilization کرتے ہیں اور ان کالاروہ بھی develop ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ اور ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ